دن بھر تھکان محسوس ہونا کمزوری لگنا کسی کام میں من نہیں لگنا تو اس کا ایک یہی ریزن ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ویٹمنز کی کمی ہے فرنس آئرن پوٹیشیم کیلشیم فائبر ان سب چیزوں کی ہمارے اندر کمی ہوتی ہے ہمیں تھکان محسوس ہوتی ہے اور اس کے لیے میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ ایسا ہیلڈی ڈرنک ایک ایسا سوپ جس کو پی کر آپ ان سب پر کچھ حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ ہے رات بھر بھیگے ہوئے چنے کا سوپ یہ رات بھر ہم کالے چنے ہوتے ہیں مارکٹ میں ملتے ہیں آسانی سے تو کالے چنے کالے چنے کو ہم نے رات بھر بھگو کر رکھنا ہے یعنی میں نے یہ کالے چنے شام کو سات بجے کے لگ بھگو دیئے تھے اور اس کو میں اب صوبہ دس بجے اُبال رہی ہوں اس کا جو پانی ہوتا ہے رات بھر ہم جس پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں اسی پانی کو ہم نے اسی پانی کو اُبال لیا ہے اسی میں ہم نے کالی چنے کو اُبال لیا ہے اور یہ بہت بینیفٹ والا ہوتا ہے سارے منرلز سارے کیلشیم فائبر پروٹین سب اس پانی میں مکس ہو جاتا ہے آپ چاہو تو بھیگے ہوئے چنے کا جو کچھا پانی ہوتا ہے وہ بھی بہت بینیفٹ دیتا ہے اس میں بھی آپ نمک اور کالی مرچ اور نمبو ملا کر کے اس کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں اور وہ ٹیسٹی تو ہوتا ہے یہ ہیلتی بھی بہت ہوتا ہے لیکن اگر آپ ویسے نہیں پی سکتے ہیں تو آپ کالی چنے کو ایک سیٹی دے کر آدھے سے پونے گھنٹے رکھ کر کے اس کا جو پانی ہوتا ہے اُبلا ہوا اسی رات کو جس پانی میں ہم بھگو کر رکھتے ہیں اسی کو اُبال کر اسی میں ہم کے چنے کو اُبال لیا ہے اور یہ پانی جو ہوتا ہے یہ بہت بینیفٹ والا فرینڈز ہوتا ہے اس کو میں نے کانچ میں سرپ کر لیا ہے آپ چاہو تو ایک باؤل میں بھی سرپ کر سکتے ہو اس کو ہم نے لینا ہے صرف کالا نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں جیادہ اس میں مرچ مسالے نہیں ڈلتے یہ دیکھئے میں نے اس میں کالا نمک یوز کیا ہے آپ چاہو تو اس میں نیبو کا رس بھی مکس کر سکتے ہو تھوڑی سی اس میں کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہو تو یہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ بینیفٹس اس کے بہت زیادہ ہے اور اس سے ہمیں پرانی سے پرانی کبز ہماری جو ہوتی ہے وہ بھی دور ہوتی ہے ہمارا پیٹ ساف کرتا ہے فرینڈز بہت اچھا ہوتا ہے ہم چاہیں تو اس کو ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیلی پی سکتے ہیں یہ بالکل ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اس میں نہ بھرپور ماترہ میں آپ بول سکتے ہو کہ یہ آئیرن سے تو بھرا رہتا ہے اور جن کو خون کی کمی ہے ان کے لئے تو بیسٹ سوپ ہے یہ اور یہ ضرور آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس میں کیلشیم ہوتا ہے آئیرن ہوتا ہے پوٹیشیم ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے اور منرلز ہوتے ہیں اس میں تو اس سے ہمارے مانسپیشیا مضبوط ہوتی ہیں ہمیں تھکان نہیں کا انبھو نہیں ہوتا اور یہ ہمارے لئے بہت بینیفٹ دینے والا ہے تو میری طرح آپ بھی اس طریقے سے سوپ بنا کر اس کو ضرور پیجئے اپنے اور اپنے پریوار کی ہیلتھ کا دھیان رکھئے اپنے فیملی میمبر کی ہیلتھ کا دھیان رکھئے اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو ایک لائک کر دیجئے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا جو کی آپ کے رائٹ سائیڈ میں ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر بائی بائی